اللہ کے ولی مولانا رومی رینطلال ہے جو شاہ خارزم کے نواسے سے اور حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے سے وہ فرماتے ہیں اس کے مولا کے کم از لیلہ بوت اس کے مولا کے کم از لیلہ بوت گوئے گشتن گوئے گشتن بہرے ہو اولہ بوت کہ ارے یارو مولا کا عشق جو ہے لیلہ کے عشق سے کب کم ہونا چاہیے مولا کا عشق لیلہ کے عشق سے کب کم ہونا چاہیے مولا کے عشق میں تو گین بن جانا چاہیے فٹبال کہ فٹبال کو ذرا اشارہ دیتے ہیں وہ لڑکنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں گین بن جانا چاہیے کیا مطلب جہاں سے شریعت کا تھوڑا ہاتھ لگا شریعت کے طرف دوڑتے ہوئے چلے گئے جہاں سنت کا تھوڑا ہاتھ لگا سنت کی طرف دوڑتے چلے گئے یہ اللہ کے عاشق کا کام ہے میرے دوستوں اور ساکھیوں اور جو عاشق بننے کی فکر نہیں کرتا وہ چند لمحات کا غلام ہوگا ایک مہینہ رمضان کا غلام ہوگا چند راتوں کا غلام ہوگا جمعہ مبارک کا غلام ہوگیا دروش شریف کی قصد کر لی سارا باقی چھے دن دروش شریف نہیں ربی اللہول کا مہینہ آ گیا آج کے رسول صلی اللہ تعالیٰ بن گئے میرے دوستوں اور ساکھیوں ہمارے سیارے شیخ شیخ العرب والاجم محیزنہ تبرز دولہ جنیت وقت رومی احسانی عارف اللہ حضرت مولانا شاکی محمد اکر صاحب دامت برکاتم فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوگا اس کا ہر سال ہر مہینہ ہر ہفتہ ہر دن ہر گھنٹہ ہر منت ہر سیکن ہر لمحہ ہر ساتھ ربی اللہول ہوگا وہ کوئن کا مہندت نہیں ہوتا میرے دوستوں اور ساکھیوں جو خات موسم میں نکلا ہے اس کے بعد چھپ گیا اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق صحابہ رضوان اللہ علیہ محمد سے بڑھ کر کوئی عاشق نہیں تھا جو انہوں نے جس طرح عشق کیا اس طرح عمشق کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں گے اور اس سے ہٹ کر عشق کا دعویٰ کریں گے کوئی بھی اگر الگ طریقے سے چلتا ہے تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نعوذ باللہ میں صحابہ رضوان اللہ علیہ محمد سے بڑا عاشق ہوں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعی نے جلوس نہیں نکالے تھے میرے دوستوں اور ذاتیوں ہمارے پیارے شیخ حضرت والا دامت برجاتوں فرماتے ہیں لیکن جلوس نکالے بھی تھے فرما جلوس نہیں نکالے تھے لیکن نکالے بھی تھے جنازوں کے جلوس نکالے تھے کسی کبھی کبھی ایسے حالات آتے ہیں کبھی توفان آ گیا کشکی ڈوب گئی تو ایک ہی محلے سے پانچ پان جنازے اٹھ جاتے ہیں آپ بتاؤ اس محلے کا حال کیا ہوتا ہے قسمیں نکلے ہیں میرے دوستوں اور ساتھیوں حضرت نے فرمایا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے چراغ جلائے لیکن اپنے خون کے چراغ جلائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک سے جو چراغ وہ اب تک جل رہا ہے ٹیامت تک جلتا رہے گا ہمیشہ ہمیشہ جلتا رہے گا آپ حضرت والا فرماتے ہیں کہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو تم بڑے عاشق نہیں ہو دہائی سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت رہی اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے کر کوئی عاشق تھا کیا بہت المال میں ان کے بعد ذاتی اتنا رقم نہیں تھا کہ ایک چراغ ہی جلا لیتے میرے دوستوں اور ساتھیوں چلو اگر یہ کمنج میں نہیں آتا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کے بعد کتنا مال تھا انہوں نے ایک چراغ یہ جلایا میرے دوستوں اور ساتھیوں کیونکہ چراغ تو جل چکا حضرت صلی اللہ تعالیٰ خون مبارک سے اب یہ میرے دوستوں اور ساتھیوں یہ بوٹیوں کے اور تیل کے چراغ کیا چراغ ہیں میرے دوستوں اور ساتھیوں چند دن اندامہ کر لیا چندے لہراتیے کروڑوں ہربوں روپے کا خرچہ کر لیا سود کے مال سے دیکھیں اتار دی میرے دوستوں اور ساتھیوں سود کے مال سے دیکھو آپ آئے دن آپ کو پتا نہیں چلتا ہے اس موسم میں کہ پینکرس جو ہیں سودی کام کرنے والے وہاں بھی میرے دوستوں اور ساتھیوں میلا دو رہا ہے سود کے بیسوں سے عاشق بنے ہوئے ہیں اور ناس خان کی فلمیں بند رہی ہیں داری مکش کے رقم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اچار پڑیں گے داری منڈی بھی ہوگی سگرٹ پیئیں داری منڈی سگرٹ پیئیں داری منڈی بال انگریزی سگرٹ پیئیں داری منڈی اور بال انگریزی اب سوچ کہ ہم کو ولی کی پہچان نہیں کہ اللہ کا ولی کیا ہوتا ہے اس کی پہچان نہیں ہے بس چند راتیں آپ عورتوں کے بھی ملاد ہو رہے ہیں عورتوں کے آواز کا پردہ نہیں کیا عزیز میں ٹینٹ لگا دیا لوگوں کو عذیت دے دی رات پا دلا کر دیا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے بڑے سکر یا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ان سے ساری رات ناکشری پڑی جا رہے ہیں لیکن نازل بلزار مروم جو تھے ان ربیو لول کا مہینہ تھا چند برس پہلے کی بات پتا رہوں جب وہ حیات تھے تو کلیپون پر بات ہو رہی تھی تو اتنا ان کا آفیس تا تیرے منزل پر بلکہ اس سے دو منزل زیادہ ہوگی میں اتیادا دو منزل لیچے گھنگی بات کر رہا ہوں تو اتنا زور سے نازلیت کی آواز آ رہی تھی میں نے کہا بھائی آپ کو کیا ہوا ہے آپ بھی بڑی آواز سے لگا کر اور عذیت دے رہے ہیں لوگوں کو کہا بھائی ہم عذیت نہیں دے رہے ہیں ہم عذیت برداش کر رہے ہیں میں نے کہا کیا ہوا کہ گراؤنڈ فلور پر مائک لگے رہے ہیں اس کی آواز تیرے منزل پر آ رہی ہے باقی دوسری منزل والوں کہا لوگا میرے دوستوں اور ساتھ ہوں عاشق کا لیبل لگانا آتان ہے لیکن عمل کرنا مشکل ہے کنڈے سے لائٹیں لی جا رہی ہیں اور جب کوئی سمجھائے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت میں خوشیاں نہ منائیں ارے خوشیاں مناؤ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح مناؤ جس طرح صحابہ رضوان علیہ وسلم نے خوشیاں منائیں اس طرح منائیں خوشیاں دو سو برس پر صحابہ رضوان علیہ وسلم زندہ تھے دو سو برس پر کوئی میلا جوا ہو تو بتاتے ہیں پھر دو سو اور جاتیوں کوالیاں ہو رہی ہیں حشق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں ناک شریف کل ایک جگہ میں گیا تھا وہاں نماز پڑھ کر جب باہر نکلا یا جب مسجد میں جا رہا تھا تو ہمارے سامنے سے ایک گاڑی گزری جس کے اندر موسیقی پر ناک شریف لگی نہیں تھی موسیقی پر اور اتنا بڑا آواز تھا اتنا بڑا آواز تھا اب جتنے جتنے لوگ موسیقی سنیں گے سب کا گناہ اتھ کے سر پر لادا جائے گا جتنے جتنے لوگ موسیقی سنیں گے سب کا گناہ اتھ کے سر پر لادا جائے گا لیکن افسوس میرے دوستوں اور ساتھیوں جو اپنی عقل سے دین پر جلتا ہے تو وہ محروم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب معافی کے لئے آیت نے کتنی بھیجی لیکن جب ایک آیت آئی تو شیطان جتنے سے سر میں مٹی ڈال کر رونے لگے کہ ہائے ہماری بزنس تو فیل ہو گئی ہم نے اتنے پرستک ان کو گناہ کرائے اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر کے اپنا محقوب بنا لیں گے تو سب رو رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں شیطان آیا بڑا شیطان آیا کا گھبراتے کہے کے ہو تم لوگ ایڈیٹ کوئی ڈانٹ بانٹ دیا تو انہوں نے کہا تم لوگ گھبراتے کیوں پاہل میں انہیں بیدات میں لگا توں گا وہ بیدات کو دین سمجھیں گے اور جس چیز کو غلط بات کو دین سمجھا جاتا ہے تو اس کی معافی کون مانگے جاتا ہے معافی تو اس کی مانگی جاتی ہے جس کو غلط سمجھیں جس کو گناہ سمجھیں نا جس کو گناہ نہیں سمجھیں گے تو معافی کھاں سے مانگ لیں گے بھائی تو اس بیدات میں لگا توں گا فکڑی مت کرو پھر اس کو دین ہی سمجھیں گے آج جو حصہ نہ لے آپ بتاؤ ان کو کیسے کیسے سخت جملے کہہ جاتے ہیں عورتیں ان کا ملاد ہو رہا ہے بندھن کے جائیں گی بغیر بڑھتے کے جائیں گی باریک لباس ہوگا چست لباس ہوگا سر کو میرے ڈھاپنے کی ضرورت نہیں کیسے تشک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو تمہیں بھرکہ پہننے کی پرست نہیں ہے پرشم لگایا ہوا ہے روڈ پر ٹینٹ لگایا ہوا ہے اور اس سے عورتوں کی آواز باہر تک آ رہی ہیں اور عاشق صاحب آواز نے سن رہے عورتوں کی کیا مجھے دار آواز کیسا نات پڑتی ہے بھائی اب وہاں کھڑے گئے میرے دو عورتوں کے آواز کا پڑھتا نہیں ہے